ہیلو اور ویلکم تو یور چینل ایز دی لائک ایٹ کیا آپ کو پتا ہے کہ الیکٹورل بانڈز کیا ہوتے ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے کہ 2018 میں الیکٹورل بانڈ سکیم آئی تھی اور کیا آپ کو پتا ہے کہ دو انجیوز کومن کاؤز اور ایسوسیشن فور ڈیمیٹرک ریفارمز نے یہ سکیم کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں کہ یہ جو سکیم ہے یہ ڈیموکریسی کو ڈشٹارٹ کرتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا انوی روانڈا نے کہا ہے کہ اس کیس کی ہیرنگ جلد ہی کری جائے گی تو ایسے میں ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ کیا ہے الیکٹورل بانڈز اور کیا تھی وہ الیکٹورل بانڈ سکیم جس کے اگینسٹ دو انجیوز جو ہیں سپریم کورٹ گئے تھے دوستو الیکٹورل بانڈز ایک انسٹرومنٹ ہیں جس کے مدد سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو پیسے یا منی جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے یہ جو بانڈز ہیں یہ کئی ویلیو کے ہوتے ہیں ہجار روپے کا بھی ہوتا ہے دس ہجار روپے کا ہوتا ہے ایک لاکھ کا دس لاکھ کا اور ایک کروڑ کا اور انہیں ایس بی آئی کی کسی بھی آتھرائز برانچ سے خریدا جا سکتا ہے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز کو پیسے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے وہ ایس بی آئی میں کسی بھی ڈیجیٹل میکنیزم سے یا چیک سے پیسے دے کر یہ بانڈز خرید سکتا ہے اور اس کے بعد یہ جو الیکٹرال بانڈز ہیں وہ اپنی پسند کی پارٹی کو دے سکتا ہے اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پندرہ دن کے اندر اس پیسے کو انکیچ کرا سکتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جس نے پیسہ ڈونیٹ کیا ہے اس کا نام انانومس رکھا جاتا ہے اب آخر یہ قویشن اٹھتا ہے کہ آخر الیکٹرال بانڈز کیوں انٹروڈیوز کیے گئے تھے اور کب سے انٹروڈیوز کیے گئے تھے تو دوستو جو الیکٹرال بانڈز سکیم ہے اس کا آئیڈیا بیسیکلی یہ تھا کہ الیکٹرال فنڈنگ میں ٹرانسپیرنسی آئے انڈیا میں کیونکہ اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو پیسہ جو ہے وہ انانومسلی ڈونیٹ ہوتا تھا اور وہ بھی کیش میں ہوتا تھا اس قارن سے جو پولیٹیکل پروسس ہے وہ بہت اوپیک ہو جاتا تھا اور اسی کے قارن دو چینجز کیے گئے تھے پہلا چینج یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کیش میں انانومس سورسز سے صرف اور صرف دو ہجار روپے تک ہی ریسیب کر سکتی ہے جو کی اس سے پہلے بیس ہجار کی لیمٹ تھی دوسرا چینج جو انٹروڈیوز کیا جانا تھا وہ تھا الیکٹرال بانڈ سکیم اور یہ جو الیکٹرال بانڈ سکیم ہے یہ 2018 میں فارملی انٹروڈیوز کر دی گئی تھی آئیے اب جانتے ہیں کہ آخر الیکٹرال بانڈ سکیم کا اتنا کرٹیسزم کیوں ہو رہا ہے اس کا پہلا ریزن یہ ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ الیکٹرال بانڈ سکیم اس لئے لائی گئی تھی تاکہ سسٹم میں ٹرانسپیرینسی آئے الیکٹرال الیکشن فنڈنگ میں بٹ یہ جو سکیم ہے اس نے بلکل اس کا اپوزٹ کیا فریٹکس کا کہنا ہے کہ جو اس میں کنڈیشن ڈالی گئی تھی کہ جو الیکٹرال بانڈز خریدے گا وہ اس کا نام انونمس رکھا جائے گا بٹ ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ الیکٹرال بانڈز جو ہیں وہ گورنمنٹ اونڈ بینک سے خریدے جاتے ہیں اور گورنمنٹ اس طریقے سے جان پاتی ہے کہ کون فنڈ دے رہا ہے اپوزیشن پارٹیز کو اور اس کارن جو بھی گورنمنٹ کو فنڈ نہیں کرتا یا اپوزیشن رورنگ پارٹیز کو فنڈ نہیں کر رہا ہوتا ہے اس کو گورنمنٹ کو انفارمیشن مل جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو وکٹیمائز کیا جاتا ہے یا پینلائز کیا جاتا ہے ان کمپنیز کو ان ڈونرز کو ڈیٹا بتاتا ہے کہ 2018 سے جب سے یہ سکیم لانچ ہوئی ہے تب سے 75% جو الیکٹرال بانڈز ہیں وہ بی جے پی کے لیے خریدے گئے ہیں اس سکیم کے لانچ ہونے سے پہلے یہ کنڈیشن تھی کہ کوئی بھی پورٹیکولر کمپنی ایک پولٹیکل پارٹی کو پچھلے تین سال کے ایوریج پروفٹ کا 7.5% سے زیادہ ایک باری میں ڈونیٹ نہیں کر سکتی ہے لیکن اس سکیم کے آنے کے بعد کمپنی ایکٹ سے یہ جو لیمٹ تھی ہے ریموو کر دی گئی ہے اس کے لیے بعد کوئی بھی کمپنی ان لیمٹیڈ فنڈنگ کر سکتی ہے پولٹیکل پارٹی کو وہیں جب یہ سکیم لانچ کی گئی تھی تو ایسا بھی کہا گیا تھا کہ کومن پیپل بھی جو ہیں وہ بھی پولٹیکل پارٹی کو فنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے دینومنیشن ہجار روپے سے چالو ہوتی تھی بٹ ایسا پایا گیا ہے کہ 90% آف دا بانڈز جو ہیں وہ ایک کروڑ کے دینومنیشن والے خریدے گئے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا ایم ایکچولی یہ نہیں تھا اور انہی سب کارنوں سے کئی سارے انجیوز نے سپریم کورٹ میں اس سکیم کو چیلنج کیا ہے کیونکہ چیف جسٹس آف انڈیا نے اب اس کیس کی ہیرنگ کو جلدی ہی کرنے والے ہیں اس لئے ایکزیمز کے ویو پوائنٹ سے یہ ایلیکٹرول بانڈ سکیم اور ایلیکٹرول بانڈز کو جاننا جروری ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری کوریج رگارڈنگ ایلیکٹرول بانڈ سکیم اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ انسٹرگرام اور ٹیلیگرام سے بھی جڑے جہاں پہ ہم فری پیڈی ایف اور فری نوٹس دیتے ہیں تینکیو